نمسکار دوستو میں کملیس نانولیا اسوکا کلاسیج کے یوٹیوب چینل پر آپ کا فرش شواغت کرتا ہوں دوستو ہم پڑھ رہے تھے راجستان کی سبیتائیں اور راجستان کی سبیتاؤں میں ہم نے بہت ہی مہتفون سبیتاؤں کے بارے میں پڑھا ہے آج کچھ اور سبیتاؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ایکزام کے درستشی کافی مہتفون سبیتائیں ہیں تو دیکھئے آج ہم پڑھتے ہیں راجستان کی بالا تھل سبیتاؤں راجستان کی بالا تھل سبیتاؤں دوستو بالا تھل سبیتاؤں کی بات کریں ہم تو یہ راجستان کی کونسے دلے میں اسٹیت ہے بالا تھل سبیتاؤں کی بات کریں تو اس کا دلہ ہے اودھے پور کونسا دلہ ہے اودھے پور اب سب سے پہلے اس سبیتاؤں کے ندی کی بات کریں کہ بالا تھل سبیتاؤں کونسے ندی کے تیٹ پر وکشت ہوئی تو ندی بناز کونسی ندی بناز ندی اب دوستو بات کریں اس سبیتاؤں کے ادخنن کرتاؤں کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں کہ اس سبیتاؤں کا ادخنن کس نے کیا تھا تو اس سبیتاؤں کا ادخنن کرتاؤں ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ ویریندرنات مصر کی بات کریں اپن تو اس سبیتاؤں کی کیا ہے ادخنن کرتا اور خوز کرتا ویریندرنات ویریندرنات مصر اس سبیتاؤں کے ادخنن کرتا اور خوز کرتا دونوں ہی اسی ویکتی نے اس کے کام کیے تھے اور کب کیے تھے انیس سو ترانوے کو کب کیے انیس سو ترانوے کو کیا کیا ادخنن اور خوز دونوں ہی کام کس نے کیے ویریندرنات مصر نے اب آگے بات کریں تو یہ ہے سبیتا یہ سبیتا ایک تامریوگین سبیتا ہے یہ سبیتا تامریوگین سبیتا ہے تامریوگین سبیتا ہے اب دوستو اس سبیتا کی کال کھنڈ کی اپن بات کریں تو اس سبیتا کا جو کال کھنڈیا سمیتا تھا وہ تھا تین ہجار عیشہ پورو تین ہجار عیشہ پورو سے پچیس سو عیشہ پورو تک پچیس سو عیشہ پورو تک تین ہجار عیشہ پورو سے پچیس سو عیشہ پورو تک کا اس سبیتا کا کال کھنڈ مانا گیا ہے اب آگے بات کرتے ہیں آگے بات کریں تو اس سبیتا میں اور کیا ہمیں ساکشے کیا ملتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں دوستو بالا تھل بالا تھل سبیتا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس سبیتا کی بات کریں تو اس میں ہمیں کیا کیا ساکشے ملتے ہیں ساکشوں کی بات کرتے ہیں ساکشے اس سبیتا سے ہمیں کیا کیا پرابت ہوتے ہیں وہ دیکھو سب سے پہلے بات کریں مٹی کے بنے بیل کی مورتی مٹی کے بیل کی مورتی کو سنگیا دی گئے ہیں بال تھل بال تھل بل کی سنگیا اس سے جو مٹی کی مورتی بیل کی مورتی ملی ہے اسے بال تھل بل کی سنگیا دی گئی ہے اب آگے دیکھیں تو اس سے ہمیں اور کیا پرابت ہوتے ہیں اس سبیتا سے ہمیں اور کیا کیا ساکشے پرابت ہوتے ہیں تو دیکھو اس سبیتا سے ہمیں درگ کے آوسیس پرابت ہوتے ہیں حالانکہ درگ کے آوسیس تو اس سبیتا سے پرابت نہیں ہوئے لیکن درگ کے جیسے آوسیس اس سبیتا سے پرابت ہوئے ہیں درگ کے جیسے آوسیس پرابت درگ کے جیسے آوسیس سبیتا سے پرابت ہوئے ہیں درگ کے آوسیس سبیتا سے پرابت نہیں ہوئے ہیں وہ بھی کیسے دیکھو ہم نے کیسے انمان لگایا کہ جو آوسیس ہمیں پرابت ہوتے ہیں وہ درگ کے جیسے ہیں تو دیکھو اس سبیتا سے ہمیں ایک بھون کے پرابت ہوئے ہیں یعنی ایک مکان ملا ہے ایک بڑا سا مکان ملا ہے یا ایک بھون ملا ہے اس بھون میں گیارہ کمرے تھے ایک ہی بھون میں ایک ہی بھون میں گیارہ اس سببتہ سے ہمیں ایک ہی بھون میں یعنی ایک ہی مکان میں گیارہ کمرے ملے ہیں ایک ساتھ تو گیارہ کمروں کا مطلب بڑا مکان ملا ہے اور ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سببتہ سے ہمیں درگ کے جیسے اوسیسے ملے ہیں درگ کے اوسیسے نہیں ملے ہیں آگے دیکھتے ہیں اس سببتہ میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک کنکال ملا ہے اس سببتہ سے ہمیں ایک مانو کا کنکال ملا ہے جس سے یہ پرمانت ہوتا ہے کہ اس سببتہ میں کشت روگ کے پرمان ہمیں ملتے ہیں یعنی اس کنکال دیکھ کر یہ پرمانت ہوتا ہے کہ اس سببتہ میں کشت روگ کے پرمان ملتے ہیں وہ بھی دیکھیں یہ جو کنکال ہے وہ کتنے ورس پرانا ہے اس کنکال کی اپنا بات کرتے ہیں تو کتنے ورس پرانا ملا ہے چار ہزار ورس پرانا چار ہزار ورس پرانا کیا ملا ہے کنکال چار ہزار ورس پرانا کنکال ملا ہے جس سے بات کریں کہ سب سے پراشین جس سے سب سے پراشین پراشین کشت روگ کے پرمان ملے ہیں ملے ہیں جس سے سب سے پراشین کشت روگ کے پرمان ملے ہیں یعنی چار ہزار ورس پرانا کنکال ملا ہے جس سے کشت روگ کے پراشین پرمان ملے ہیں وہ کہاں سے ملا ہے بالا تھل سبیتہ سے کہاں سے ملا ہے بالا تھل سبیتہ سے ایک اور بات کرتے ہیں اس سبیتہ کی کہ اس سبیتہ میں ہمیں بھنہ ہوا کپڑا ملا ہے یعنی بنے ہوئے سیلے ہوئے کپڑے کے آوسے starring جو ہمیں بیرار سبیتہ سے بھی دیکھنے کو ملے تھے یعنی اس سبیتہ سے ہمیں بھنہ ہوا کپڑا تو دیکھیں دوستو اس سبیتہ سے ہمیں بھونے ہوئے کپڑے کیا اسے اس بھی ملے ہیں تو ایسے بات کریں ہم بالا تھل سبیتہ کی تو اس سبیتہ میں ہمیں کیا کیا پرابط ہوئے کیا کیا یہ سبیتہ تھی وہ دیکھئے ہم پڑھ رہے تھے بالا تھل سبیتہ بالا تھل سبیتہ کون سے جلے میں ادیپور جلے میں کون سے نادی کے ٹٹ پر ویریندر نات مشن نے اس کا اتخان اور اس کی خوج کی کب کی انیس سو ترانہ میں اس وی کو یہ سبیتہ ایک تامر یوگین سبیتہ ہے کون سے سبیتہ ہے تامر یوگین سبیتہ اس سبیتہ کے سمیکال کی بات کریں تو تین ہزار عیسیٰ پورو سے پچیس سو عیسیٰ پورو تک کا اس کا سمیکال رہا بالا تھل سبیتہ کی اور انہیں بات کریں ہم تو یہاں سے ہمیں کیا کیا پرابط ہوتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے مٹی کے بیل کی مورتی ملی ہے یہاں سے اب مٹی کے بیل کی مورتی ہمیں اور بھی کہیں سے ملی ہے لیکن اس کو ایک سنگیہ دی گئی اس کو ایک نام دیا گیا ہے بالا تھل بل اس جو مٹی کے بیل کی مورتی ملی ہے اسے کہا گیا ہے بالا تھل بل بالا تھل بل کسے کہا گیا ہے بیل کی مورتی کو کونسی سبیتہ سے پراب بیل کی مورتی کو بالا تھل سبیتہ سے درگ کے جیسے اوسیس ملے ہیں درگ کے اوسیس نہیں ملے ہیں درگ کے جیسے اوسیس ملے ہیں یعنی ایک بھون ملا ہے اس میں ایک ساتھ کتنے کمرے ملے ہیں گیارہ کمرے آگے بات کریں تو یہاں چار ہزار ورس پرانا چار ہزار ورس پرانا مانو کنکال ملا ہے جس سے ہمیں سب سے پہلے پراشین سب سے پرانا کشت روگ کے پرمان ہمیں ملے ہیں تو بات کریں کہ سب سے پہلے کشت روگ کے پرمان کونچی سببیتہ سے ملے ہیں یا کھاں سے ملے ہیں بالا تھل سببیتہ سے اور بھنا ہوئے کپڑے کے احسیش بھی ملے ہیں یعنی بھنا ہوا سیلا ہوا کپڑے کے احسیش بھی ملے ہیں جو ہمیں بیرار سببیتہ سے بھی دیکھنے کو ملے تھے اب دوستو آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں ایک نئی سببیتہ کی چھوٹی چھوٹی سببیتہ ہیں جن کو تھوڑا دیکھتے ہیں جودپورا سببیتہ کونسی سببیتہ جودپورا انمان لگائیے کہ یہ کونسے جلے میں شتیت ہے کیونکہ جودپورا نام سنتے ہی کئی بھی دیارتھوں کے مائنڈ میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یہ تو جودپور میں شتیت ہے نشت ہی ہے جودپور میں شتیت ہے کئیوں کی دماغ میں آ رہی ہوگی کہ یہ تو ٹوک میں ہوگا ٹھیک ہے باقی اس کے جلے کی اپنے بات کرتے ہیں تو جودپور تو ایک جلہ ہے ہم سببیتہ کی بات کر رہے ہیں اور سببیتہ بھی جودپورا سببیتہ ٹھیک ہے تو یہ اپنے جیپور میں شتیت ہے بھائی اس کے جلے کی بات کریں جیپور میں شتیت ہے کونسے جلے میں؟ جیپور میں اب اور بھی اگر تحسل کی بھی اپنے بات کریں تو یہ کوٹ پوتلی جیپور میں ایک تحسل آتی ہے کوٹ پوتلی اس تحسل میں یہ سببیتہ اس تحت ہے اب اس سببیتہ کے بارے ہم آگے دیکھیں تو کونسی ندی کے تحسل پر اس کی زیادہ اپنے ترسائیں نہیں کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ سببیتہ کونسی ندی کریں تو یہ سببیتہ ایک ندی بہتی ہے یا سابی ندی کونسی ندی سابی ندی اس کے بعد بات کریں تو اس سببیتہ کی ایک ویعتمور ویسیستہ ہے کہ یہ سببیتہ اس سببیتہ سے ہمیں لوہے گلانے کی بٹی پرابت ہوئی ہے لوہا لوہا گلانے کی بٹی پرابت ہوئی ہے کیا پرابت ہوئی ہے لوہا گلانے کی بٹی تو زیادہ بڑی سببیتہ ہی نہیں ہے تھوڑی تھوڑی ان کی باتیں کرتے ہیں جودپرہ سببیتہ کونسی ندی کے تحسل پر سابی ندی کے تحسل پر یہاں سے مکھے بعد کیا پرابت ہوتی ہے لوہا گلانے کی بٹی حالانکہ لوہا گلانے کی بٹی ہے اپنے کو اور بھی کئی سببیتہوں سے پرابت ہوئی ہے لیکن سب سے پراتین اگر کہیں لوہا گلانے کی بٹی پرابت ہوئی ہے وہ سناری سببیتہ جو اپنے پڑ لی ہے چلو آگے دیکھتے ہیں ایک سببیتہ کی بات کرتے ہیں سونتی سببیتہ سونتی سببیتہ راستان کے ہنمانگڑ جلے میں شتی تھائی ہے اب دوستو ہنمانگڑ جلے کی بات کریں تو آپ سے کیوں سن کرتا ہوں سونتی سببیتہ کونسی ندی کے کنارے بکشت ہوئی بتائیے سونتی سببیتہ کونسی ندی کے کنارے بکشت ہوئی اب ہم بات کریں تو ہنمانگڑ اور گنگانگڑ کی بات کرتے ہیں تو یہ دو جلے ایسے ہیں جن میں کیوں لے ایک ہی ندی بھاہ کرتی ہے وہ بھی آنترک پرواہ کی ایک ہی ندی بھاہ کرتی ہے وہ بھی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے تو یہ کوئی بڑا کیوسن نہیں ہے کونسی ندی کے چٹ پر ہے یا تو کہہ دو سرسوتی کونسی ندی سرسوتی ندی ایسی سرسوتی کو کہہ دو گگھر گگھر ندی اب بات کریں کونسی ندی کی چٹ پر ہے گگھر کہہ دو یا سرسوتی کہہ دو کونسے جلے میں ہنمانگڑ جلے میں اب بات کریں اس کے اتخنن کرتا ہوں کی اس کا اتخنن کس نے کیا اتخنن کہہ دو یا خوج کہہ دو ایک ہی وقتی ہے اتخنن کہہ دو یا خوج کہہ دو ایک ہی وقتی ہے اور وہ بھی کونسا وہی ویکتی ہے جس نے کالی بنگا کا اتخانن کیا تھا یا کالی بنگا کی خوز کی تھی کس نے اکے گھوز اکے گھوز پورا نام ہم نے کالی بنگا میں پڑھا تھا املانند گھوز املانند گھوز اس ویکتی نے سن 1953 میں اس سبیتہ کی کیا کی تھی کھوز یا اتخانن اس سبیتہ کا اتخانن کیا تھا اس سبیتہ کی کیا کی تھی کھوز کی تھی اب دیکھو اس سبیتہ کی مہتپون بات کرتے ہیں یہ تو ایگزام میں آئے نہیں آئے لیکن یہ ایک مہتپون کیوسن اس سبیتہ سے بڑھتا ہے وہ دیکھو اس سبیتہ اس طلقو اس سبیتہ اس طلقو کالی بنگا پرثم کے نام سے جانا جاتا ہے کالی بنگا پرثم کے نام سے کونسی سبیتہ اس طلقو جانا جاتا ہے سنتی سبیتہ اس طلقو جو کھانا اس طلقو ہے ہنمانگر جلے میں آگے دیکھتے ہیں کونسی ندی کے ٹٹ پر ہے سرسپتی کہہ دو یا گگر کہہ دو کونسی جلے میں ہنمانگر جلے میں اتخانن یا خوش کرتا کون ہے عملانند گھوز اب بات کرتے ہیں ایک اور سبیتہ کے بارے میں برور سبیتہ کونسی سبیتہ برور برور سبیتہ کونسی سبیتہ دوستو برور سبیتہ اس سے برور سبیتہ کی بات کریں تو یہ ہے راجستان کے گنگا نگر جلے میں کونسی جلے میں گنگا نگر جلے میں اب دیکھو اس سبیتہ کی اور انہیں بات کریں تو یہ سبیتہ جو ہے اس سبیتہ کا اتخانن جو کیا تھا وہ کوئی ویقیتی ویشیش نہیں کر کے اس سبیتہ کا اتخانن اس سبیتہ کا اتخانن کوئی ویقیتی ویشیش نہیں کر کے راجستان راجے پوراتاتو ہے ویبھاگ راجستان راجے پوراتاتو ہے ویبھاگ دوارہ سن دوہتزار تین میں کب کیا گیا سن دوہتزار تین میں کیا گیا تو دیکھو اس سبیتہ کا اتخانن کب کیا گیا راجستان راجے پوراتاتو ہے ویبھاگ دوارہ سن دوہتزار تین میں کیا گیا کونسی سبیتہ کا برور سبیتہ کا جو کہاں استطح ہے گنگا نگر میں یا سری گنگا نگر کہہ دو اب آگے بات کریں تو یہ ہے سبیتہ ایک نگریہ سبیتہ تھی اس سبیتہ کی بات کریں تو یہ سبیتہ کیسی سبیتہ تھی نگریہ سبیتہ یہ سبیتہ ایک نگریہ نگریہ یہ ایک نگریہ سبیتہ ہے یا نگریہ سبیتہ تھی یہ ایک نگریہ سبیتہ کے سبیتہ سے ہمیں ملتے ہیں آگے بات کریں تو یہ راستان کی ایسی سبیتہ ہے جسے ہمیں کالی مٹی کے برطان پرابط ہوتے ہیں یا مردبانڈ پرابط ہوتے ہیں کالی مٹی کے ساکسے کی بات کریں ساکسے تو ہمیں یہاں سے کیا پرابطہ ہے کالی مٹی کے مردبانڈ کالی مٹی کے مردبانڈ ملے ہیں کہاں سے ملے ہیں کالی مٹی کے مردبانڈ ملے ہیں کونسی سبیتہ سے برور سبیتہ سے اب آگے بات کریں ایک ویری موشٹ کیوشن بہت ہی اچھا کیوشن ہے اس سبیتہ کی جو مدرائیں تھیں اس سبیتہ کی جو مدرائیں تھیں وہ بٹن کے سمان تھی یعنی بٹن دیکھا ہے اس سبیتہ کی جو مدرائیں ہیں وہ بٹن کے سمان تھی بٹن کے سمان تھی تو دوستو مدرہ کہہ دو یا موہر کہہ دو یعنی بٹن کے سمان موہریں کونسی سبیتہ سے پرابت ہوئی ہیں برور سبیتہ سے جو کہاں ہیں گنگانگر میں اس کا اتخانن کس نے کیا راستان پراتتو ویریعہ دوزار تین میں بات کریں یہ ہے ایک نگری سبیتہ تھی یہ ایک نگری سبیتہ تھی کالی مٹی کے مردبانڈ بھی ملے ہیں اور اسی سبیتہ سے ہمیں بٹن کے سمان مدرائیں یا موہریں دیکھنے کو ملتی ہیں تو دوستو یہ تھی اپنی راستان کی مکہم کے سبیتہیں اب نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے راستان کے اور کسی نئے ٹوپک کے ساتھ دھنیوا دوستو